ارزکا تو ان وطمت اہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناد علی مظہر الاجائب تجد ہو اونن لکا فی نوائب کل حمین و غمین سینزلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی رب فستجب دعا انا و اقبل سنا انا و اجمبینی و بین علیائنا بحق محمد و علی و سیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین و لانت اللہ علیہم من الاولین والآخرین بے رحمت کا یا ارحم الرحمن بارے لا ذکر آل محمد قبول فرما مجلس آل محمد میں شامل تمام عزداروں کی تمام حاجات کو قبول فرما جب اندر مجلس آل محمد میں شامل ہے وہ کوشش کر آمین کہے کیونکہ میرے مالک کا فرمان ہے دعا مانگنے والا جتنا بلند و بالا کیوں نہ ہو جب تک آمین کا سہارا نہ ملے اللہ دعا قبول نہیں کرتا میرا اللہ تجھے تیری ربویت کا واسطہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ حیدر کررار کی ولایت عزمہ کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کررار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما قابل کی مشکل چار دیواری میں چار دے ماسومین کو میرا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما میرا اللہ بانیان مجالس ملک صاحبان کی سائی و محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مجلس آل محمد کاجر و سواب ان کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما ان کی قبروں پہ انوار آل محمد کا سایہ نصیب فرما جب انداب نے اب کوشیہ سمجھتا ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگا میرا اللہ تجھے اپنے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تاجیل فرما میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فراج آل محمد جس بندے کے مذہب وقیتے میں علی واجب ہے وہ سلوات بلند آواز سے دلا رہے ہیں ایک سلوات ایسی پڑھے مجھے یقین ہو جائے میرے سامنے حیدر کرار کے ماننے والے تشریف فرمائے بلند سلوات ایک سلوات جمل عمر حمین کی بلندی درجات کے لیے باجماعت تلاوز فرمائے سامینِ گرامیِ قدر محجزینِ محفلِ حسین ابنِ علی سرمستانِ بادہِ ولایتِ حیدرِ کررار اگر آپ کی توجہ شاملِ آل ہو تو میں تذکرہِ آلِ محمد کا آغاز کر دوں امامِ زمانہ شہنشاہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے مالِ کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے بغیر کسی تمہید کے بغیر کسی مقدمے کے میں پہلا لفظ آپ تک بھیجنے لگا ہوں کافی دیر سے میں حاضر ہوں جتنے لمحات بچ گئے میں نوکری کرنے کے لیے حاضر ہوں اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنی دیر کے سنوئیت کا ذکر کرنا ہے سانس رکنے کا نام موت نہیں علی سے دور ہونے کا نام آباد رہے وہ ہر جو علی کے جو 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 ہے امامِ زمانہ ترہاد سلامت ہے کوشش کر کے ملکے حیدری آباد رہے مولا یہ جوانیہ سلامت ہے مالک آپ کا سایہ سلامت ہے ملک کی دعا فرمائے گا سانس رکنے کا نام موت نہیں علی سے دوری کا نام موت ہے ایک بندہ علی ابن عبی طالب کی کچھہری میں روتا ہوا آیا مالک نے مسکر آکے پوچھا میرے دربار میں روتا ہوا کیوں آیا ضرور نہیں جو مجلس کو شروع آٹھ دس گھنٹے گزر جائیں تو سارے ہی تھک جائیں میں جانتا ہوں جو حسین کے دربار میں بیٹا ہے حسین تھکنے دیتا ہی نہیں جملہ بتائے گا کہاں کہاں تک علیہ تی علی کس لیول پر موجود ہے مالک نے پوچھو علی کے دربار میں روتا ہوا کیوں آیا ہے سرکار کل جو دن گزرا میرا باپ دنیا چھوڑ کے چلا گیا مالک میں یتیم ہو گیا علی نے اپنا شف کا قاتل اس کے سر پر رکھے فرمایا باپ مرنے کا نام یتیمی نہیں علی چھوڑنے کا نام یتیمی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آدھ ہو تو کچھ نہ چاہیے زبان ہو تو ذکر بلا یتیم ہو نہیں چاہیے اللہ حافظ مالک آپ نے زرہ مل جل کے عزت والا نام کیونکہ بزرگوں کے سارے سواب کی مجلس ہے تو میرا دل ہے کہ مجلس سے سنوان پہ پڑھی جائے معصوم نے فرمایا اِنَّ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ معصوم نے فرمایا جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں اس طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے جس طرح ملک جی زندگی اللہ کی مخلوق ہے اسی طرح موت بھی اللہ کی مخلوق ہے اگلا جملہ سماعت فرمائے گا جتنے بھی بیچے ہیں میرے لئے لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں حلی والا ایک مل جائے تو جنت بن جاتی ہے آپ تو دھیر سارے بیچے زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے صابر حسین موت بھی اللہ کی مخلوق ہے میں جملہ اتنا گہرا کہنے لگا ہوں یا لکھنو کا ممبر ہو یا کراچی کا ممبر ہو پھر کہنے کا حق ہے مگر ازادار جہاں بھی بیٹھو ان کا حقوں تک پہنچانا چاہئے زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے مگر اللہ نے زندگی کو عالمِ بقا سے بنایا اللہ نے موت کو عالمِ فنا سے بنایا میں مثال کے ذریعے بات واضح کروں تاکہ ازاداروں تک میرا پیغام پہنچائے یاد لکھئے گا اللہ نے اپنا عمر چلانے کے لئے درمیان میں فرشتے کا وسیلہ رکھا ہے وہ زمین پر روڑ بھی بھیجتا ہے تو درمیان میں وسیلہ فرشتہ ہے وہ ہماری نماز لیتا ہے تو درمیان میں وسیلہ فرشتہ ہے اسی طرح اس نے عمرِ بوت کو رکھنے کے لئے درمیان میں فرشتہ رکھا جس کا نام حضرتِ عزرائیل علیہ السلام ہے ملک جی اتنا بڑا جملہ کم از کم آپ کے نوکر کی ذاکری میں نہیں ہے جو تھک گیا اس کا قدیری ذمہ دار نہیں جس کے زندگی کے عرصانس میں علی کل بھی باجب تھا علی آج بھی باجب ہے وہ اس نے موت نافذ کرنے کے لئے درمیان میں فرشتہ رکھا جس کا نام عزرائیل ہے اور تجھے علی اچھا نہیں لگتا تو فیسے شکرہ بتا دے عزرائیل سے مرنا قبول ہے اگر علی مارے موت بڑھ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ولایت والے چہر زکر حسین میں مزکراتی ہے آخری حلالی حیدری اگر میں کہہ دوں عزرائیل مارے تو سب کو قبول ہے اگر میں کہہ دوں علی مارے تو لوگوں کا ملک جی عقیدہ خطرے میں آ جاتا ہے یاد رکھے گی اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا میں مزید آسان کر دوں زندگی کبھی نہیں مرتی یہ جو آپ زمانے میں آئے کم از کم ہر زردار ہر ماتمی ہر سید کی اس زمانے میں علی والوں کی اللہ نے کم از کم چار زندگیاں بنائی ہیں ملک یہ دعا فرمایے کہ ایک زندگی آپ گزار کے بیٹھیں اس کا نام ہے روحانی زندگی ملک جی اس میں پیدا ہونا بھی ضروری نہیں اس کے لئے زمانے میں آنا بھی ضروری نہیں اس کا تعلق عالم ذرہ اول سے جب اللہ نے پوری کائنات کی مخلوقات کو بلا کے کہا علستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دیجئے ذکر حسین کی زینت بن کے بیٹھئے کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں وہاں جس نے اقرار کیا اس زمانے میں خدا کے ماننے والا ملک جی بس وہی بنے گا پھر اس نے دوسرا کیدہ بوجھا کیا میرا مصطفیٰ تمہارا نبی نہیں وہاں جس نے سرکار مصطفیٰ کا کلمہ نبوت پڑا اس زمانے میں سرکار مصطفیٰ کا کلمہ گو بس وہی بندہ یہ بس ممبر پہ کہنے کی باتیں میں نے مجلس پڑھی وہاں آبادی جیہا ہو گئی میں نے اطلاق تقریر کی وہاں پچاس اللہ میں نے لگا دیا یاد رکھیے گا اس کا تعلق ذاکر ختیر کی خطابت کے ساتھ نہیں ہے وہاں اللہ نے پوچھا میرے علی کی ولایت قبول ہے جس نے وہاں قبول کی یہاں بھی وہی قبول کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سچی موچی تُسی نعرہ ہی لائے یہ ڈر ڈھلا نعرہ میں سنگی آنے جاجے تک نہیں سنے ہیں نظامِ کائنات اس نے فرشتے کے درمیان رکھا اور کتنا طاقتوارا میری دلیری وے کوئی میں اردو زبان جپڑھ رہے ہیں دوہ میں اربی جپڑھ رہے ہیں تیتریہ میں موت سنا رہے ہیں مگر میں جناب کا ذائقہ تلخ کرنے نہیں آیا اتنی آسان کر کے موت بتاؤں گا بندے کا علی پہ مرنے کا دل کرے گا درمیان میں ملک جی فرشتے کا وسیلہ اور فرشتہ کتنا بلند ہے آسمانوں سے آتا ہے کوئی آسمانوں سے نہیں روکتا تیرے گھر کا مرکزی دروازہ بند رہتا ہے تیرے گھر کا لوہے کا دروازہ اسے نہیں روکتا تیرے بیڈروم کی کنڈی چڑی رہتی ہے اسے تیرا دروازہ نہیں روکتا دائیں بائیں تیرے تمام رشتہ دار احباب سوئے رہتے ہیں اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں اور ممبر آل محمد پہ کیمرے کی موجودگی میں میں آج روح نکلنے کا منظر بیان کر رہا ہوں اللہ نے تیرے اس وجود میں دو چیزیں مردہ رکھی ہیں ایک تیرے جسم کے سارے بال دوسرے تیرے ناخن یہی وجہ کہ اگر چار پانچ سو سال کے بعد بھی قبر کھولی جائے نا تو ہو سکتا ہے اس مردے کی اور کوئی چیز باقی نہ ہو مگر یہ دو چیزیں آپ کو بلکل اصلی حالت میں ملیں گی ایک انسان کے وجود کے تمام بال دوسرے ناخن یہ اللہ نے تیرے وجود میں دو چیزیں مردہ رکھی باقی تمام چیزیں زندہ بھی ہیں وہ حیات بھی رکھتی ہیں اللہ پاؤں کے ناخن سے روح نکالنے کا عمل شروع کرتا ہے چابر حسین یہ سنیہ والا ہے میرے سامنے دعا کرنے والے بزرگ بیٹھے ہیں آپ ازاداروں کے چہرے پہ نگاہ رکھیے گا ایک بدے کھاٹ کر ولایت علی کی وجہ سے نہ اٹھا میں ممبر چھوڑ کے چلا جاؤں گا میری نوکری تمام ہو گئی میں ذاکری کرنے تو اس دروازے پہ آیا ہی نہیں پاؤں کے ناخن سے روح نکالنے کا عمل شروع کرتا ہے پہر سے نکلتی ہے رانوں سے گزرتی ہے شکم سے گزرتی ہے سائنس پڑھ لے تیری برزی مذہبی آدھ محمد پڑھ لے تیری برزی یہ سینے کے قریب آگے اللہ تین سیکنڈ کے لئے سانس کو رکھتا ہے جس سے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے جس سے زمانہ موت کی ہچکی کہتا ہے میں نے علی عبی طالب کے دربار پہ پوچھا اللہ مجھے بتا تو صحیح اگر ایک بندے کی زندگی کے سانس تمام ہو گئے اور اللہ تُو نے ارادہ کا گیا میں نے اس کو مار دے دا ہے پھر تین سیکنڈ کے لئے یہاں سانس رکھنے کی کوئی خاص وجہ آوازیں پرور نکال رہی چاہ کے علی کے شیعوں کو بتا دینا میں تین سیکنڈ کے لئے سانس روکے انتظار کرتا ہوں تُو علی مان لے میں بخص دوں گا سبحان اللہ وہ حاد شبیر کے معتمیک ہے جو علی کے لئے پلند نہیں ہوا گیا اللہ اکبر امام حسین آپ کے ہاتھ پر مہتاج نہ فرمائے اللہ اکبر ذرا سجاد بلاندوچہ حیدری میں تین سیکنڈ کے لئے سانس روک کے انتظار کرتا ہوں علی مان لے میں بخص دوں گا میں تین سیکنڈ کے لئے سانس روک کے انتظار کرتا ہوں تُو علی مان لے میں بخص دوں گا حسین خان جی توجہ میرے ساتھ رکھیے گا میرے بعد آپ نہیں پڑھنا میں آپ کا اعلان سن چکا ہوں تین سیکنڈ کے لئے سانس روک کے انتظار کرتا ہوں تُو علی مان میں بخص دوں گا مگر ملک جی میری منزل سے ایک درجہ بلند ہے ہمیں مارنے آتا ہے اسرائیل تین فرشتے اسرائیل سے بڑھے ہیں ان کو کون مارتا ہے جیس میں نوے سنانتا حکم کیتا ہے آپ میری مجلس سے جی کوئی نہیں چلو لائب سن لے گا اب جو دعا کر دے گا تین فرشتے بڑھے ہیں حضرتِ اسرائیل علیہ السلام سے میں ان کا نام بھی لیتا ہوں ان کا کام بھی بتاتا ہوں نام آپ پہلے جانتے ہیں ایک فرشتہ نام ہے حضرتِ اسرافیل یہ اتنا طاقتور فرشتہ ہے اس کے آدمی اصور یہ صرف ایک دفعہ پھونک مارے گا سات آسمان سات زمینیں لپٹ کے تباہ و برباد ہو جائیں گے زلدلہ قیامت برپا ہو جائے گا جس کے سانس کی اتنی طاقت اس کے وجود کی طاقت کتنی ہوگی ایک اور فرشتہ نام نامی اس کا حضرتِ میکائل کوئی سردار کھائے کوئی جٹ کھائے کوئی سیال کھائے کوئی نبی کھائے کوئی ولی کھائے اللہ کی کائنات میں جہاں جہاں خدا کا رزق چل رہا ہے رزق پہنچانے کی ذمہ داری حضرتِ میکائل کی یہ بھی حضرتِ اسرائیل سے بڑھا اور سید الملائکہ کی دستار حضرتِ جبریلِ امین کے سر پہ بظاہر قرآن کے لئے بھی مصطفیٰ جس کا انتظار کرے میرا ممبرِ عالم محمد پہ سوال ہے یہاں سے لے کر نجفِ اوشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری قبول کر کے قدیری ممبر پہ کہہ رہے میں نے تین فرشتوں کو اسرائیل نہیں مارے گا اللہ ان کو اپنے زبانِ بھائی سے کہہ مطیعہ اسرائیل اسرائیل مر جب وہ موت قبول کرے گا وہ کہے کہ مطیعہ جبریل جبریل مر جب وہ موت قبول کرے گا میرا سوال ہے یہ جو تین فرشتے اسرائیل سے پڑھے ان کو تو اللہ زبانِ بھائی سے مارے گا میں نے پہلے حدیث میں کہتا زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے موت بھی اللہ کی مخلوق ہے مجھے پاکستان سے لے کر نجف تک وہ ممبر یاد نہیں ہے چاہوہ آپ کے نوکر نے یہ فکرہ کا اور شبیر کے مکر مجھے دعا نہ بھی ہوگی میرا سوال ہے جب زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے جب موت بھی اللہ کی مخلوق ہے میدانِ قیامت میں قدم رکھنے کے بعد کسی بندے کو مزید اللہ نہیں مارے گا اللہ کا مزید موت کی ضرورت نہیں ہوگی اور ملک کی جو عبق سائے خلق کرے وہ سب کو چھو سکتا ہے خدا نہیں ہوتا گا اللہ دوبے کی شکل میں موت کو میدانِ قیامت میں لائے گا اور تمام آنے اور امدیا سے مخاطب ہو کے کہے گا آج کے بعد مجھے موت کی ضرورت نہیں ہے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں اتنی جورت ہے کہ وہ موت کا دنے پر چھوڑی چلا کے موت کو ہمیشہ کے لیے مار دے ہر بندے کا قدم پیچھے دے گا تیرے اور میرے پرشد علی کا قدم آگے مڑھے گا علی چھوڑی ہاتھ میں لے کے موت کو زبا کر کے گا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں جو موت مارے وہ علی اور ہوتے ہیں جس کے ہاتھ کی قدرت سے موت نہ بچے یہ اس وجہ سے زمانے میں آئے تمہیں بتا سکیں بچپن کیسے گزارنا ہے میں مورے علی محمد پہ کڑھا ہوتے تھے کسی بندے کے ذہن میں کوئی سوال ہو گھرز آ کے کتاب کھولی ہے کہ کتاب کا نام ہے حصول کافی اس میں برا باب موجود اِلْنَا الْآہِمَتَ لَا يَمُوتُنَا اِلَّا بِاخْتِعَارِ مِنْهُمْ معصوم نے فرمایا ہم چودہ میں سے کوئی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک ہماری اپنی مرضی شامل نہ ہو مجبور نہیں محمد وآل محمد جو خنجر کے نیچے بھی قادر ہوں اسے حسین کہتے ہیں یہ نظام ہے میرے مالے کا اور نیجل براغمِ علی ابن عبی طالب کا فرمان عزیسان ہے اگر ہمارے مومن گناہ نہ کرتے کبھی مرتے ہی نہ توجہ 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 ہو سکتا ہے دو دن کی اس مجلسِ عذاب میں اس کے بعد ایسا جملہ پھر کوئی نہ کہے وصول فرما لیجئے گا اگر ہمارے مومن گناہگار نہ ہوتے کبھی مرتے ہی نہ پھر علی شہنچہ نے فرمایا ہمارا ہر مومن اپنی موت کا دن خود مقرر کرتا ہے اتنی خاموشی آپ کی بنتی تھی مگر میں بات مثال سے واضح کر دوں گا ہمارا مومن اپنی موت کا دن خود مقرر کرتا ہے اور کم از کم چالیس دن پہلے ہم زبانے ویسے اس بندے کو تعلیم کر دیتے ہیں تُو نے کس دن مرنا ہے تُو نے کہاں مرنا ہے کہہ دینا بڑا آسانے میں علی ابن عبی طالب کا عاشق میں علی ابن عبی طالب کے عقیدے پر رکھنے والا بڑا مطمئن مومن مگر یاد رکھئے کہ کبھی تو سوچ علی ابن عبی طالب کی ولایت دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے معصوم کی بارگاہ سے بوجھا گیا مالک آپ کی ولایت اپنے دل میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے ضروری نہیں جو خطیب کے بال دو فٹوں اور وہ دو چار دو وہ ممبر پہ ہاتھ مارے پھر ہی جناب زکری آل محمد نے بولے میں آپ کی امانت آپ تک پہنچانے لگا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا سرکار نے فرمایا علی کی ولایت دل میں رکھنے کا یہ تھوڑا فائدہ ہے جب وہ اجازت لیتا ہے نا مولا فلاں شہر میں فناکس بھی آپ کے مومن کی زندگی پوری ہو گئی مولا کیا میں اس کی روح کا مذکروں تو علی کہتا ہے اس احترام سے کرنا جیسے نبی کی کر رہا ہوں کہاں سو جائے کیا ذکریں گلا یا سننے والے ذرا آپ نے سینے میں موجود ولایت علی کی تھنڈک کو محسوس کی دیئے اور اس امانت کو محفوظ رکھئے جب چور گھر میں داخل ہوتا ہے تو پہلے جناب کا موبائل نہیں اٹھاتا وہ کو دس بیس بچاس کی شایئے نہیں اٹھاتا چور کوشش کرتا پہلے میں اس گھر کا خزانہ لوٹوں چہرہ بتائے گا علی کہاں سلامت ہے اس لئے مولوی نے سب سے پہلا ڈاکہ ہی ولایت علی کے مارا ہے کیسا نظام ہے میرے مالے کا وہ مقرر کرتا ہے خود مومن اپنی موت کا دن یہی وجہ ہے کہ چالیس دن آخری مومن کی زندگی گئے کیونکہ بزرگوں کے سال سواب کی مجلس ہے میں اس لئے جو جملے کہہ رہا ہوں چالیس دن پہلے اس کی زندگی میں تبدیل ہی آتی ہے اپنی اولاد کو بلائے گا اسے سمجھائے گا میرے بعد اکٹھا رہنا ہے جدہ جدہ نہیں رہنا جو سلسلے کی بنیاد میں رکھ کے جا رہا ہوں کوشش کرنا اس کو اگر بہتر نہ کر سکو تو کم از کم اس کو کمزور نہ کرنا اگلا اعترام بتاؤں پھر محمد مصطفیٰ نے فرمایا فرمایا علی دل میں رکھنے کا یہ فائدہ تھوڑا ہے جو علی کی محبت پہ مرتا ہے اس کا نامہ عمل نہیں کھلتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو نہیں بیٹھے ہیں جو بنا سمجھایا بھئی میں نے صحابہ رسول سمندر کونزے میں بند کر دیا ہے اگر کوئی دیرے دار بندہ ہونا کوئی اچھا آدمی وہ نوکر کو بزار بھیجے ہزار پر دے کے میرے مہمان جا رہے ہیں جب تک وہ مہمان بیٹھے رہتے ہیں وہ اپنے نوکر سے حساب نہیں مانگتا ملک جی جب نوکر چلے جاتے ہیں نا مہمان نوکر کہاں بھئی میں نے آپ کو ہزار دیا تھا کہاں کہاں خرج گیا مالک جی دو سو فلان چیز خریدی دو سو کی فلان چیز خریدی اور یہ اتنے آپ کے پیسے باز کے وصول فرمائیے علی کہتا ہے میرے مومن کو کم از کم میری وجہ سے تو شرمین کی ننہ ہو اللہ اکبر یہ حد صدفت رہے جو علی کی وجہ سے ملند ہوا ہے جسی لئے کہہ رہا ہوں سرکار نے فرمایا جو ہماری محبت پر مرتا ہے اس کا نام عمل نہیں کھلتا اس کی نماز روزہ طولنے والا میزان نہیں لگتا بندے پانچ ساتھ پاچے گئے اونہ تاکہ سکی دے تو میرے نال یا واقعی انہوں اردو سمجھ نہیں آن دی یا اونہ تاکی دا مسکین کو تر نال نہیں ملتا میں جملہ آخر یا کھوں ہوں بتا لیکن مجلس کون کون میرے نال شامل بیٹھا ہے اس کا نام عمل نہیں کھلے گا اس کا میزان عدالت نہیں سجے گا وَكِيلَ لَهُ عُدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ اَيَّ بَابِنْ شَاعَ اور جب ہماری ولایت والا میشر میں آتا ہے جنت کے آٹھ دروازے کھلیں گے ہر دروازے سے فرشتہ بکارے گا علی والا ہے تو ادھارا آ جاؤں اور ایک 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 لے سے اس ساتھوں جو علی بچ نے بلندنا اسی مجلس حسین ابن علی سلامت جوانی سلامت بلایت سلامت ہر بندے کی موت دوسرے بندے سے مختلف ہے اگر اس زمانے میں سات عرب انسان موجود ہیں تو سات عرب قسم کی موت زمانے پر موجود ہوگی ہر بندے کی موت دوسرے بندے سے مختلف میں نے تین مثالیں پیش کرنی ہے اور اسی فضائل کے جملے پر نوکری تمام کر دوں گا میرے بعد مقتل پڑھنے والی شخصیات موجود ہیں آپ کو مفصل انداز سے ذکر مصائب سنائیں گے ہر بندے کی موت دوسرے بندے سے مختلف جتنا عقیدہ بلاندوتنی موت آسان جتنا عمل بلاندوتنی موت آسان میں پہلی مثالی تاریخ اسلام کے دامن سے وہ نکالنے لگاؤ جس میں نہ کسی شیعہ کو اعتراض ہوگا نہ ملک جی کسی اہل سنت کو اعتراض ہوگا جس کا نام ہے سلمان سرکار مصطفیٰ کے خاندان پر ذرا غور کرنا اس وقت دنیا میں کم اچ کم گیارہ ملک ہیں جو محمد مصطفیٰ کے خاندان کے زیر تسلط ہیں جن پہ سرکار مصطفیٰ کا خاندان حکمران ہے پھر پوریشی خاندان دیکھ اور جب رسول نے اہلِ بیت بنانا تھا تو سلمان یاد آیا اللہ اکبر جب اہلِ بیت کا اعلان کرنا تھا تو کہا سلمان تو ہم اہلِ بیت میں سے ہے اور اگر کوئی جانتا ہے تو جانتا ہے نہیں جانتا جو آج ذکرِ آلِ محمد کے ذریعے سے جانے اس مٹی پہ سلمان نے کم از کم چھے صدیوں گزاری ہیں یہ ملک جی تاریخِ اسلام کا پہلا بندہ جس نے دو نبیوں کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کے مصافع کیا ہے یہ حضرتِ عیسیٰ کا بھی وسیع ہے یہ محمدِ مصطفیٰ کا بھی وسیع ہے کیونکہ سرکارِ سادق کے فرمان کے مطابق حضرتِ عیسیٰ کے آسمانوں پہ اٹھنے اور سرکارِ مصطفیٰ کے مٹی کی آنے کے درمیان کم از کم پانچ سو سال کا فرق ہے اس زمانے میں سلمان موجود ہے پھر آیا دروازہِ مصطفیٰ پہ میں سمندر کوزے میں بند کر کے نتیجہ تیری حوالے کرنے لگاؤ پھر پتہ نہیں کتنا عرصہ اپنی سفید داری دروازہِ زہرہ پہ نوری بناتا رہا سفید داری دروازہِ سیدہ پہ نوری بناتا رہا اتنی جلدی میں کدی کیتی نہیں کیونکہ میرا گھرے میں جلدی مقاڑ دی کوشش بھی کرتا پھر تیسرے خلیفہ کے دور میں مدائن کا گورنر بنایا گیا چٹھی آئی جنابِ سلمان کے پاس عبدونِ مدینے نہیں رہنا ہم نے تیری ڈیوٹی لگا دیا تو مدائن کا گورنر ہے مرجائے ہوئے چہرے کے ساتھ علی اپنی طالب کی کچھاری میں آیا علی نے مسکرا کے پوچھا اگر سلمان مرجائے تو علی ہونے کا فائدہ کیا ہے نانا میں اس بندے کو دیکھوں گا جو مجلس آلِ محمد میں شامل پیٹا جو زندگی کے ہر ساتھ میں علی اپنی طالب کی بلایت کو واجب جانتا ہے سرکار مجھے آپ سے دور کرنے کی سازش کی گئی ہے مجھے یہ گورنر ہی نہیں چاہیے یا علی مجھے تیری محفر چاہیے علی نے مسکرا کے پوچھا ہے جہاں پھنچنے ہیں چلا جاں کائنات کا وہ ذرہ کونس ہے جسم میں میں علی موجود میں ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر جسم میں میں علی ابن ابی طالب اسی ازداؤن کا نائب بن کے موجود نہ ہوں مدائن میں آ گیا زازان نوکر ہے وہ چار پائی کے قریب کھڑا ہے اور سلمان کی چہرے پہ آئی موت کی زردی زازان نے ہلایا کندھا سلمان تو فارس سے چلا ہے چھے سدیاں تجھے ہوگی مصطفیٰ کی انتظار میں اتنا عرصہ دونے دروازے محمد و آل محمد پہ نوکری کی ہے اب عالم غربت میں مرنے لگا ہے اگر وطن سے دور مر گیا سلمان تیرے جنازہ کوئر پڑھے گا سلمان تیرے کفر کوئر پہنائے گا وہ بندہ سر اٹھائیں گے علی ابن ابی طالب کو باز جب جانتا ہے اتمنہ ان کی چادر سلمان نے چہرے سے اٹھائی اور اس کا ایک آئی زازان انہیں میرے اس دروازے کو پہچانا گئی مجھے گسل کوئے گا جس نے مدینہ محمد کا دیا اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھوں میں دے اٹھین دا آخری حلالی تک دو میں ہاتھ بلند مجھے گسلوں کا فن وہ دے گا جس نے مدینہ مصطفیٰ کو دیا زازان کی آنکھیں کھولی کی ملک جی کھولی رہ گئی سرکار علی مدینہ رہ گئے سرکار آپ مدینہ میں ہیں درمیان میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے سلمان کہتا ہے فاصلہ فاصلے والے کے لیے وہ بلا فاصل ہے فاصلہ فاصلے والے کے لیے جس نے آنا ہے وہ بلا فاصل میں سلمان کی موت کا منظر بتانے کی کوشش کروں داکی دو مثالیں ملک جی ادھار ہو گئی میں اسی پہلی مثال پہ نوکری تمام کر رہا ہوں زازانے پھر کندل سرکار علی مدینہ آپ مدینہ تیرے چہرے پہ موت کی زردی مسکرہ گیتا جاتے جاتے سرکار مصطفیٰ نے دنیا چھوڑنے سے پہلے مجھے قریب علاقہ سلمان یاد رکھنا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں ایک دو تین کیمرے میری مجلس میں لگئے ہیں قبر کی رات تک اپنے کہے فکرے سے میں پھر نہیں سکتا مگر کسی کو علی راست نہیں آتا تو گھر کا دروازہ بجا کے علی پہنچانا میری ذمہ داری نہیں میں جملہ اس بندے کے حوالے کرنے لگے جس نے زندگی کے ایک سانس میں بھی علی پہ کبھی شک نہیں کیا جناب سلمان نے کہا اگر تو ارادہ کرنا چاہتا ہے میری موت قریب ہے یا نہیں تو باہر سے تین نوکر اور بلا میری چار پائی اٹھا مدائن کے قریبی قبرستان میں لے چل میں کروں گا مردوں پہ سلام اگر قبر سے آگے یا جواب تو مجھے بھی تسلی ہو جائے گی میری موت قریب ہے اے علی بن عبدی طالب کی پاک بلایت میری مدد کرنا کہ میں محمد و آل محمد کا حق اس انداز سے پہنچا سکوں جس طرح اللہ نے زمانے پہ علی واجب کیا ہے جناب سلمان کی چار پائی پہ اٹھایا گیا مدائن کے قبرستان لائے گیا جناب سلمان نے بیماری کی حالت میں سر اٹھایا اور مجمع سکر فاطب ہو کے فرمایا السلام علیکم یا حلال قبور اوہ قبروں میں سوئے مسلمانوں اگر میری موت قریب ہے تو اٹھ کے میرے سلام کا جواب دے تو اگلے سال دس مارس تک اپنے قدموں پہ اٹھ کے داب دے میری داب میرا قرآن کو پورا بھی کر دی جو دو کہ میں محبت سمجھ کے قبول کروں گا پہلی دبا سلام کیا جواب نہ آیا دوسری دبا سلام کیا جواب نہ آیا دوسری دبا سرکار سلمان کا دے برمجرہ اگر میری موت قریب ہے تو میرے سلام کا جواب دو ملک یا جانک قبر پھٹی اگر سفید رجمالہ پندہ باہر آیا اگر نے کہا علی کا سلام یا خادم نبی آخر زمان اے مصطفیٰ کا نوکر میرا بھی قریبے سلام ہو سلمان مجھے قبر سے اٹھنے والا بقاہ تو صحیح توقعون ہے وہ کہنے لگا میرا نام شام ہے میں یہ اللہ کا نبی ہوں تو دھوب کے مر نہیں جاتا اور جیسے دروازے کا نوکر نبی زندہ کر سکتا ہے اس کا علی دو چھتی کہ کرے سے اس زبانوں جو علی بس نے کو لڑنی چاہتی نہ حرسی اللہ اکبر مالک زندگی دراز فرما دے جسے مذہبِ چلیب آجے میں دو بھی ہنگ بلند ہو جا بول ہے بری اللہ اکبر اکبر اے جس دروازے کے صحابی نبی زندہ کر سکتے ہیں اس دروازے کے علی کا مقام کتنا بلند ہوگا اور جس کا علی اتنہ بلند ہو اس کا مصطفیٰ کتنا بلند ہوگا اور جس کا مصطفیٰ اتنا بلند ہو اس کا خدا کتنا بلند ہوگا لو میری نوکری تمام ہو گئی آخر جملہ میری ذہن میں تمام ہو گئی کتنا بڑا نمازی ہے سلمان جس نے زندگی کی ہر نماز یا مصطفیٰ کے پیچھے پڑی یا مرطضیٰ کے پیچھے پڑی جس نے روزے رکھے بھی مصطفیٰ کے ساتھ خان جی جیسے نے افطار بھی کیے مصطفیٰ کے ساتھ اُتھے دا منٹا در رولا بھی کوئی نہیں رکھے جو مصطفیٰ کے ساتھ افطار جو کیے مصطفیٰ کے ساتھ زندگی میں ایک حج بطول کے بابا نے کیا وہی حج سلمان نے کیا جنگ رسول کے ساتھ سفر رسول کے ساتھ ہجرت رسول کے ساتھ نوکری رسول کے دروازے پہ اس بندے کا آجر میں ممبر سے سابر کیسے بتا ہوں جس نے گود میں حسین پالا جس نے گود میں حسن مجتبا پالا جس کو دروازہ تطہیر کے اندر سے رشتے ملے اندر سے بہار والے کہنا میرے یہ کچھ لگتے ہیں تو جھوٹ ہو سکتا ہے اور جب صدای اندر سے آئے لو میری نوکری تمام ہو گئی جس کی طبازیں رسول کے ساتھ جس کے روزے ملک جی رسول کے ساتھ جس کا حاجر رسول کے ساتھ وہ بندہ میری آنکھوں میں آکے رکھئے گا جس کی عبادت علی کے نام سے باطل ہو جاتی ہے میں مولوی کے علم کو آگ نہ لگا دوں میں کائنات کی باطل کتابیں مٹا نہ دوں جو میرے حیدر سے ٹکرانے کی کوشش کریں گی میں نے پہلے بتا دیا نہ سلمان سے بڑا کوئی نمازی ہے نہ سلمان سے بڑا کوئی روزے دار ہے نہ سلمان سے بڑا کوئی روزے دار ہے نہ سلمان سے بڑا کوئی حاجی ہے نہ سلمان سے بڑا کوئی عدیدت مند ہے نہ سلمان سے بڑا کوئی محبت ملای یا تعمیر الممید رکھنے والا ہے علی ابن ابی طالب آئے مدینے سے مدائن سلمان کے دروازے پہ اور کدنے مقدر کا دھنی ہے سلمان علی نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو گسل گیا علی نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کو کفر پہ لایا اور پھر نوکر زازان سے کائی زبی رسول و عدینی بالکلم اور سلمان کا نوکر بازار چلا جا وہاں سے کلم دواد لیا میں نے سلمان کے کفر پہ اپنے اللہ کے نام پیغام لکھنا ہے کیا علی ابن ابی طالب نے لکھا علی نے جناب سلمان کے کفر پہ لکھا اللہ تیری بارکہ میں میرا نوکر سلمان آ رہا ہے نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے نہ سلمان کے پاس مدمین دل ہے میں وہ کلیر دیکھوں جو ولایت کے ذکر میں ویجائی افسد کے مشکران نہ سکے اور تو ڈھوب کے مر نہیں جاتا اور جب سلمان جیسا علی کے بغیر نہیں بکشا جاتا جس بندے کے مذہب میں عمیم آجم ہے مصرِ قبیر دونوں ہاتھ بلند اے بری وما علینا شاہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ